بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو دعا رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ میرے بیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں گے آپ سب خیرت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام فرشانی تو تکلیفوں کو ختم کر دیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب ہے یہ بھائیوں کے لیے ہے بہنوں کے لیے ہے جو خدا نخواستہ کسی مشکل میں بھس گئی ہیں جیسے ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں وہاں کسی نہ کسی مسئلے میں پھس جاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ایسے یہ مسئلہ یا یہ عمل اس وقت کیا جائے جب کوئی جس کو قید ہونی ہوں ہانسی ہونی ہوں یا پھر کوئی کاروباری ایسا کمگین مسئلہ ہو یا پھر اپنے کسی دشمن کے بارے میں یا کوئی بھی ایسا کاروباری رزق کے بارے میں تو یہ بہت نایاب ہے رزق برخانہ ہو یا رزق کی کمی ہو یا آپ کو کوئی لاز ہو رہا ہو تو فوراں یہ عمل کریں یہ عمل بہت سی جگہ کے لیے آگے آپ خود بھی اس چیز کو تقریب دے سکتے ہیں کہ یہ کس کس آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے اپنے دل میں اس چیز کا اتقاد رکھنا ہے یعنی اس کو اپنے ذہن سے مکمل طریقے سے آپ اس چیز کا اتقاد رکھیں گے کہ یہ عمل کرنے سے اللہ پاک ہماری کو مشکل آسان کر دیں گے ٹھیک ہے چھوٹا سا ایک عمل ہے خود نایاب ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک میری کو مشکل آسان کر دیں گے اور ایک اور بات میں عرض کرنے چاہتی ہوں کہ ضرورت اور مجبوری اور شہر ہے لیکن خسن اتقاد اور شہر ہے یعنی یقین اکامل اور شہر ہے آپ ضروری اور مجبوری پہلے آپ کا کامل ہونا یقینی بات ہے کہ آپ اس چیز پر اعتماد کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے دل میں اگر مگر ایسی باتیں نہ رکھیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں مکمل اعتماد سے عمل کرے کہ یہ کام ہوگا میں نے یہ عمل کیا ہے تو یہ کام ہوگا تو اپنی ذہن میں غلطی بغیرہ نہ رکھیں اور ایسا خیال ہرگز مانے دیں کہ اللہ جانے یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا بتا نہیں عملیات کی دنیا میں جو یقین ہے یقین کامل سے پہلا قدم ہے پیسے بھی اور بیات عمل کرتے ہو تو اس میں یقین کامل پہلا قدم اگر آپ یہ سوچو گے کہ نہیں یہ عمل نہیں ہوگا پتہ نہیں کر ہوگا یقین معنی ہوگا جب آپ دل سے ٹھان لیں گے کہ یہ ہوگا موکلین پری حمزاد حاضر ہوگے تو اسی وقت جس وقت آپ عمل کر رہے ہوگے وہ حاضر ہوگے کیونکہ آپ کا اعتماد مضبوط تھا اور اس علاقہ رہے اور یہ چیز دل سے نکال دیں کہ بتانی میں نے جتنی محنت کی تھی بتانی کیا ہوا لیکن دیکھیں اتماز جب رکھیں تو انشاءاللہ غلطی کسی کی مت ڈونڈیں عمل غلط نہیں ہوتا غلطی اپنے اندر ہوتی ہے آپ کے اندر ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ عمل کیوں غلط ہوا تو آپ خود بخود یہ اپنے پر بات ہے کہ میرا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا تو میں اس کو دوبارہ کرتی ہوں کم تین چلے تک کرتی تو کامیاب ہو جاتا میں یہ کہتی ہوں کہ مغلطی میری کہیں نہ کہیں میری ہی غلطی تھی عمل میرے سے غلط رکھنا ہے مقور اسی یہ چیز اگر مگر دل سے نکل جائے گی تو کام ضرور ہوگا اس چیز کا اعتماد ہوتا ہے مقام یقین کامی ہوتا ہے پاک صاف کر خدا کے سامنے آج زانہ کھڑے ہو جائیں تو یقینا انشاءاللہ کامیاب بھی آپ کو ضرور ملے تریکیخ آج میں آپ کو بتاتی جمعہ کے دن جمعہ کے دن آپ روزہ رکھیں جمعہ کوئی صافی ہو مہینہ کوئی صافی ہو ان دنوں کے قید نہیں ہے تو چار آدمیوں کا خانہ تیار کریں خانہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے امیر اگر دونوں صاحب سے ہوں تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ کھانا تیار کر آئے پر اچھا کھانا تیار کر روزہ صرف آپ چھوارے نہ آپ خجور نہ آپ چھوارے لیں پانٹا سے پہ گئے تو صرف آپ ان خرمے سے خرمے چھواروں کو کہتے ہیں تو اس خرمے سے آپ افتار کریں اور تین آدمیوں کو دعوت آپ جیسے آپ پار روزہ فتار ہو ان لوگوں کو کھانا کھلانا آپ نہیں چاہے آپ مسجد سے چار لوگوں کو لیں تین لوگوں کو معذرت کے ساتھ لیں تو کسی آدمی کی قیاد نہیں ہے کوئی بھی آدمی گھر میں لائے سکتے ہیں اگر تو مرد ہے اگر خواتین ہیں تو پھر عورتوں صرف الہدہ آپ نے صرف خجور کے ساتھ یعنی کہ چھوارا چھواروں کے ساتھ روزہ افتار کریں خرمی کے ساتھ روزہ افتار کریں اور آپ اس میں پانی پان یا حقہ یعنی کہ کئی لوگوں کو سیکرٹ کی عادت ہوتی یا نہیں رہ سکتے تو وہ پیس سکتے ہیں مگر کھانا نہیں آپ کھا سکتے جب تک آپ چار آدمی کا کھانا جو انسا آپ نے بنایا تھا جنبی سے تین آدمی نہ کھا لیں جب تک تین آدمی آ جائیں تو کھانا کھا لیں تب تک آپ اگنوالہ بھی مو میں نہیں رکھیں گے چکھیں گے بھی نہیں ٹھیک ان کے سامنے آپ لا کر کھانا رکھیں سارا کھانا رکھیں سارا جتن بھی پکا ہے سارے سارا آپ کھانا تین آدمی کے سامنے رکھیں اور آپ خود انتہائی زوگ شوگ سے کھانا 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 زمین پر کبھی بھی گرنا نہیں چاہیے یہ جن کا عمل ہے وہ ہیں تو ان کا حضرت حنزل علیہ اسلام کا اپنے ملائکہ جو فرشتی ہیں ان کا عمل ہے تو ان کے عمل مطلب ان کے لئے دعا کرنی ہے تو کھانے زمین پر ایک اترہ بھی نہ کریں یہاں تک سالن تک بھی یک چاہول کا دانہ بھی زمین پر نا دی رہے ملکن ان کی خاطر انداد کریں گے کھانا بھی جس قدر آپ سے ہو سکے بہترین بہت پیارا پکوائیں جب وہ کھانا کھا چکے تو پھر وہ ہی کھانا جو دستر خان اسی طرح پیچھا رہنے دیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا الہی یا اللہ اس کا جو نے کھانا مطلب کے پیش کیا ہے اپنے عزیز و حباب کو تو آپ اس کا سواب جن کے سواب پنچانا ہے یعنی شہید آزم حسین المنائکہ حضرت حنزلہ علیہ السلام کو کھانے کا سواب پنچا دیں اور اس بار الہی میں جو بھی صدقہ ہم سے مطلب کے ہوا ہے پیش کھانے کے طور پر ہم نے کیا ہے ان کی روح مقدس کو پنچا دیں اور آپ نے بہت دل سے دعا مانگنی ہے اور بھی جترے اچھے لفاظ آپ استعمال کر سکیں تو کر لیں اور ان سے واسطہ کریں کہ یا اللہ مجھے واسطہ ہے آپ کو کہ حضرت جو شہید عظم حضرت حنز علیہ اسلام ہے تو کھانے پانی کا سوا ان کو پنچائیں اور ان کے واسطے میرا جو کام ہے جو میں مطلب کہ آپ کے راہ میں دیا ہے اس کھانے کا سوا ہے ان تک پنچانے کے بعد میری جو محاجت ہے میری جو پریشانی ہے اس کو پورا کرتے اللہ پاک جائے گا تو آپ جو بھی کھانا باقی جو مہوانوں کا کھانا وغیرہ بچہ ہوگا وہ ہی کھانا اسی برطنوں میں کھانا کھائیں گے اور دوسرے آپ کے گھر کے جو فرد ہیں وہ بھی بس شوق کھانا کھائیں کھانا عدب سے کھائیں زمین پر ایک دانہ نہ گئنے یہ عمل بتائیں ان کو بھی اس عمل کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کی کیا برکت ہے تو اب یقین جو بھی کام مشکریف ہوگا انشاءاللہ اللہ حکم سے فورا پورا ہوگا بہت سے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا اسمایا ہوا ہیں ہم نے خود اسمایا ہے میرے والدہ انہوں نے بھی اسمایا ہے اور میں نے خود اسمایا ہوا ہے ہم پر پریشانی تکلیف آتی ہیں تو میں نے بھی عمل کیا ہوگا آپ بھی کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک دو دن کے اندر آپ ہو جائے گا اور یقین کامل رکھیں غلط زیر میں کوئی بات آنے دیں بہت نائی عمل کر کے دیکھئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا تو امی یاد رکھے گا ایک بہت بلند دول ہے بہت نیا میں ضرور ہو گیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ